شیعہ سنی فسادات یہ سب ایجنسیوں کے سازش ہیں پاکستان شیعہ سنیوں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے مل کے بنایا پاکستان کسی ایک مسلک کسی ایک وقت بے فکر کے مسلک سے تعلق رنے والے افراد کا ملک نہیں ہے میں بات کروں گا تو پھر مجھ پہ آئے گا میں نہیں کرتا ارے بھائی پہ قائد اعظم کی بات کروں گا میں کہ ذرا ان کے مسلک کا اعلان کریں پھر قوم کو بتا ہے ان کا مسلک کیا تھا ابو لالا محدودی کا مسلک کیا تھا مفتی محمود کا مسلک کیا تھا میں کہتا ہوں سب کے مسلک سب کے مذہب محترم یہ تو فیتن بلیف کا معاملہ ہے لکم دینو کم ولیدین تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ سنی ہو شیعہ ہو بریلی ہو دیوبندی ہو شعفی ہو حملی ہو حنفی ہو مالکی ہو کوئی بھی ہو ہندو عیسائی کیا ہو یہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے یہ نہیں ہے یار اپنے مذہب پر چلتے رہو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا میں اور آپ پھڑیئے نعوذ باللہ کوئی خدا جو ہم فیصلہ کریں گے میں سب کے مسلکوں کا اعترام کرتا ہوں میرے یہ مثالیں رمضان کے مہینے میں کبھی آ جانا آپ جو روزہ رکھتے ہیں رکھیں جو نہیں رکھتے نہیں رکھیں جو نماز پڑھتا ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا تھا جو نہیں پڑھتا اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا تھا اور جب پڑھتے ہیں نماز تو کوئی ایسے کرتا ہے نہیں کوئی ایسے کرتا ہے نہیں کوئی کسی پہ تانہ نہیں دیتا میرے غریب خانے پہتو سارے لوگ اپنے اپنے مسلک سے لہذا پاکستان بنانے میں سب شامل تھے تو پاکستان میں رہنے کا سب کا برابر حق بنتا ہے بس افتیشی تو باتیں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں تیررس لوگ کہتے ہیں میرے لیے آپ کچھ مت کیجئے میرے تنظیم کے لیے کچھ مت کیجئے پر جو باتیں ملک کے حوالے سے ملک کی ترقی خوشحالی اور پاکستان کے غریب مظلوم عوام کی بہتری کے لیے میں نے کی ہیں میرا ساتھ نہ دینا چاہیں نہ دیجئے آپ خدا کے لیے ان باتوں کو آگے بڑھائیے اس کے لیے جدو جہد دیجئے اور یہی طریقہ یہی عمل پاکستان کو بچا سکتا ہے تو پاکستان کو بچا لیجئے